نائنٹی فور نیوز ہم بنیں گے آپ کی آواز لاہور میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ کرونا سے لاہور میں مزید تیرہ امواد پانچ سو تریپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ داس فیصد ہو گئی پنجاب بار میں چوبیس گھنٹوں کے دران چھبیس افراد انتقال کر گئے ایک ہزار دو سو ستائیس نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے شہر میں آج تمام مارکیٹیں معمول کے مطابق کھلی رہیں گی مارکیٹوں کی بندش کے مطلق نیا نوٹیفکیشن سامنے آ گیا ڈپٹی کمیشنر لاہور سے تاجر برادری کے وفد کی ملاقات رنگ لے آئی انتظامیہ نے جمعہ کے روز کاروبار کی بندش کا فیصلہ واپس لے لیا ہفتہ اور اتوار کے روز مارکیٹیں بند رہیں گی تاجر برادری نے کاروبار کی بندش سے مطلق ڈپٹی کمیشنر لاہور کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تھا شہر کی خوبصورتی اور تضیین و عرائش کا پلان وزیر اعظم کے دورہ لاہور کے بعد ٹریفک سٹیڈی کا کام شروع کر دیا گیا انتیس کوریڈورز کی جدید پیمانوں پر ٹریفک انجنرنگ کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے الٹی کو فنڈز بھی جاری کر دیئے انتیس کوریڈورز پر غیر قانونی یو ٹینز بھی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا فضائی مسافروں کی پریشانی کم نہ ہو سکی علامہ اقبال ائرپورٹ پر فلائٹ اپریشن جزبی طور پر متاثر رہا اندرون اور بیرونے ملک جانے والی اٹھارہ پروازیں اڑان نہ برسکیں ایک پرواز ابھی تک تاخیر کا شکار ہے ہمارے چینل نائنچی فور نیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی دیئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہن سکے نائنٹی فور نیوز ہم بنیں گے آپ کی آواز